کہ گفت نفٹی گاندی نگر سے کہہ رہا ہے کہ آج منتھلی ایکسپائری کے دن ایک پرسنٹ کے دباف کے ساتھ ہم شروعات کریں گے اب دھائیس سو پوائنٹ کمزور یہ دھیرے دھیرے جب سے گفت نفٹی کھلا ہے صبح سے اب تک کمزوری بڑی رہی ہے ہلکہ ہلکے کر کے خیر ریزن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے سارے ایشن پیرز ریجنل پیرز جو ہیں ایسے ہی دباف کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں سارے مارکٹ ایک سے لے کر پونے دو دو دھائی پرسنٹ دباف کے ساتھ پورا ایشیا کا موڈ ایسا ہی ہے اور ریزن پروڈیچر صاحب نے ہیڈ لائن میں منشن کر دیا تھا پریز یو ایس کے مارکٹ لے کر آئیے کہ کل واقعی ڈیپ کٹ کوئی ڈاؤ سوہ پرسنٹ کوئی ایس این پی سوہ دو پرسنٹ کوئی نیازڈائک ساڑھے تین پرسنٹ سے زیادہ انفریکٹ پونے چار پرسنٹ دباف کے ساتھ بند ہوتا ہو نظر آیا یہ ایس این پی اور نیازڈائک نے اس طرح کی دباف دوہزار بائیس کے بات اب تک دیکھا نہیں تھا تو کئی مہینوں کئی کوارٹرز کچھ سالوں کے لویس ایک دن کا پریشر اس طرح کا نہیں بنا ہے کل اس طرح کا سیشن پلی آؤٹ ہوا نیرد جی اچھا آج صبح کے فیوچرز ضرور تھوڑے سے تھم گئے ہیں بس یہ ڈیسنٹ ہے کہ وہ اس طرح کے کٹس کے بعد آج ایک چھتائی ایک چھتائی فیزدی ہلکی آرے نشان میں ہے تو اٹلیس کچھ نہیں تو شروعات میں یہ دیراوٹ تھمے کی ایسا دکت تو رہا ہے لیکن ابھی تو گرارٹ پر ڈائجسٹ کرنا ہے ہم کو ہم کل جب کلوز ہو رہے تو تو فیوچرز ہلکے لال نشان میں تھے تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے کیا ہو گیا بھئیہ ریجلٹ نہیں اچھا آ رہا ہے دو کیا ہے ابھی آگے کی سمبھاونا اسی بن گئی آپ دیکھئے ایک چیز بڑے انٹرسنگ دیکھئے آپ پانچ سو پوائنٹ آو گرا ہے اور سالے چھ سو پوائنٹ نیزڈیک ہے اس نمبر کو دیکھ کے کبھی ایسا نہیں لگتا کہ مارکٹ بہت بری در سے گرا ہوگا لیکن جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے کچھ بچا ہی نہیں ہے نیچے تک گرے ہیں سارے ٹیکنالوجی سٹوک جو بہت دمداز ساتھ مانے جاتے ہیں تو دو سے بارہ پرسنٹ گرے ہیں اب نیزڈیک میں جو ہیوی ویٹ ہے اس میں زیادہ گرا ہوتا ہے اس لئے انڈیکس بہت گر گیا ٹیسلا کا پروفٹ گرا بہت بری طریقے سے کارڈی لانچ لیٹ ہو رہی ہے چونکہ وہ اے آئی بیزد ہیں ویسے ہی آلفابیٹ نے کہا کہ ان کے جو ایڈ ریونیو سے وہ نہیں بڑھ رہے ہیں انہوں نے اے آئی بہت انویسمنٹ کیا اس کا لٹانہ سمجھ لگے گا اس طرح کی کمنٹری کے بعد ایکٹری مارکٹ تو پرسوں آئے ریزلٹ پرسوں آئے تھے مارکٹ آور کے بعد تو کلم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ دو بہت خراب نتیجے ہیں اور اس لئے میں نے کہا تھا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا جو کہ جس تھیم پہ پورا مارکٹ چلا تھا اے آئی پہ اگر اسی پہ کوششن مارک ہو رہا ہے کہ اب تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے تو مارکٹ گرنا چاہی اور ایکزیکلی کلویسا ہے وہ پھر لگاتار دو سے بارہ پرسنٹ اور ایک راؤز دا ہنڈرڈ جو نیزڈیک ہنڈرڈیکس ہیں جو اس میں کیول ٹکنالوجی والے ہنڈرڈیکس ہیں وہ تو اور بری طرح سے گرہا ہے سب میں آپ دیکھیں جا کے تو تگڑی گراؤٹ آئی اسی لئے وہ ون ٹریلینڈ ڈالر کا مارکٹ کیا پڑ گیا لیکن صرف یہیں تک بات نہیں رکھی بات تھوڑی اور آگے بڑھی ویزا جو کریٹ کارڈ باتتا ہے اس کے بھی نتیجہ خراب وہاں پہ بھی گراؤٹ دیکھنے کے بلی پھر ہم نے ایک صبح ذکر کیا تھا کہ ایک لیم ویسٹن کر کے فروزن فروز والی کمپنی ہو تو 28% گری اس کے بھی نتیجہ اچھے نہیں آئے لوی ویتنا جیسے ہی جو بہت ہائی انڈ پروڈک بیشنے والی کمپنی سے ان میں بھی سیلز گر رہی ہے تو ہر سیگمنٹ میں چھوٹے بڑے ٹکنالوجی سب میں گرے ہوئے ہیں اس لئے مارکٹ کا موڈ وہاں پہ ہو گیا خراب تو جو ڈیٹا آپ تک نکل گیا تھا وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کی پروگلم شروع ہو گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا جولائی میں ہی ریٹ کٹ ہو جائے گا کیا کئی سارے لوگوں نے بلوک لکھے ہیں اور اس میں صاف صاف یہ لکھا ہے اگر وہ ریٹ کٹ ہوتا ہے تو مارکٹ تھوڑا سمبلے گا لیکن چونکہ اب ڈیلی بیسیز پر ریزلٹ آئیں گے تو اگر ریزلٹ اچھا نہیں ہے تو مارکٹ کے سمحلنا مشکل ہو جائے گا اور یہ ایک راوز چلے گا اور مجھے رکھتا آپ نے انڈیا میں بھی کوئی بہت خاص ریزلٹ سیجن نہیں جا رہا اس بار کا تو یہ پریشر تو فر بلد ہوگا تیس اکتی زرائی آنے کے اگلے ہفتے منگلوار بودوار اور بودوار رات میں